کیوں کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اتنے شریر تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخش سکتے تھے لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے تین دن تک حضرت عثمان گنی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی کوئی کفنانے والا نہیں کوئی دفنانے والا نہیں بعض صحابہ اکرام نے بڑی حمد کر کے تین دن کے بعد ان کی لاش کو اٹھایا بقی کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا ان کی وفات کے وقت ان کی شہادت کے وقت تقریباً ان کی عمر بیاسی سال کی تھی وہ اپنی عمر گزار چکے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے وہ بیاسی سال کے ایک بزرگ اور عمر دراج شخص تھے مسئلہ یہ ہے کہ اس مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت کی گئی